ہر انسان مال کمانے کے پیچھے لگا ہوا ہے مال کو مال اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ دل اس کے طرف رقبت رکھتا ہے دل اس کے طرف کھنچا کھچا جا رہا ہے لیکن آئیے برادران اسلام اللہ کریم اپنی لاریب و بیعیب کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے بہت بڑی حقیقت ہے جو رب کائنات نے بیان فرما دی رب کائنات فرماتا ہے اے انسان آج تجھے مال کی زیادتی نے رب کائنات سے غافل کر دیا ہے آج ہر انسان مال کمانے کے وجہ سے رب کائنات کو بول چکا ہے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے حتی زن تم المقابر کتنی بڑی حقیقت ہے انسان مال کمانے کے پیچھے لگا ہوا ہے اللہ فرماتا ہے یہاں تک کہ تم اپنی قبر کے اندر پہنچ جاؤ یعنی جب تک انسان قبر سے بائر ہے تب تک مال کمانے کا حرص اس کے اندر موجود ہے مال کمانے کا لالچ اس کے اندر موجود ہے آئیے برادران اسلام اسی زمن کے اندر ایک حدیث مبارکہ رز کرتا ہوں حضرت سیدنا بہرہ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ ارشاد فرماتے ہیں کریمہ کا پہنتا ہے پھر پرانا ہو جاتا ہے تیسرا انسان کا وہ مال ہے جو اللہ کی بارگاہ میں حرج کرتا ہے انسان دنیا سے چلا جاتا ہے وہ مال پھر بے باقی رہتا ہے یعنی انسان نے جو کھایا وہ بھی ختم ہو گیا جو پینا وہ بھی ختم ہو گیا حقیقت کے اندر وہ مال ہے جو انسان آخرت کے لیے بیجتا ہے حقیقت کے اندر انسان کا وہ مال ہے جو انسان نکلے جہاں کے لیے بیجتا ہے وہ مال جو پیچھے رہ جاتا گیا وہ کمانے والا کوئی اور ہے استعمال کرنے والا کوئی اور ہے لیکن کتنا عجیب فیصلہ ہے مال کما کے کوئی گیا گیا مال استعمال کوئی کر رہا ہے حساب مال کمانے والے کو دینا پڑے گا حساب اس انسان کو دینا پڑے گا جو انسان مال کمارا ہے اس لیے برادران اسلام زندگی کوئی اس طرح گزاریے اتنا مال کمائیے جتنا آپ کے ضرورت ہے ضرورت سے زیادہ مال نہ کمائیے کیونکہ رب کائنات کی عزت کے قسم کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا اللہ کریم بندے سے پانچ سوال کرے گا ان پانچ سوالوں میں سے ایک سوال کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا بندہ مومن بتا تُو نے مال کمایا کہاں سے ہے تُو نے مال لگایا کہاں پہ ہے پھر ایک ایک پائی کا حساب دینا مشکل ہو جائے گا ایک ایک روپے کا حساب دینا مشکل ہو جائے گا خدا کی عزت کے قسم اٹھاؤ اللہ کا قرآن اٹھاؤ آمینہ کے لال کا فرمان قرآن و حدیث کا اگر نچوڑ نکالا جائے تو وہ بندہ بڑا ہی کامیاب ہے جو مال کو کمانے کی ہرس اور حبس نہیں رکھتا جو رب کو مناتا ہے کیونکہ رب مان جائے تو رزق بھی عطا کرتا ہے دنیا میں آسانے بھی عطا فرماتا ہے